موسیقی قانون ساس کانسل کے انتخابات میں ٹی آر ایس کی چار اور منجلس کا ایک امیدوار کامیاب کانگریز بی جے پی اور تلک دشم نے ایم ایل سی انتخابات سے اختیار کی دوری مستقبل کی حکمت عملی تائے کرنے احمد آباد میں کانگریز ورکنگ کامیٹی کا اجلاس امیدواروں کو خطیت دینے اسکرین کامیٹی کمر بستا ریاست میں ٹی آر ایس کی انتخابی تشیری مہم زور و شور سے جاری ٹی آر ایس کی اہمیت سے عوام کو واقف کرانے کی ٹی آر کی کارکنوں سے اپیل اوٹ کے حق کے تعلق سے مختلف ازلام مناخت کیے گئے پروگرام پنکاروں کے ذریعے دہی علاقوں میں چلائی جا رہی ہے مہم آدھا اردو خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے اب خبری تفصیل سے تلنگانے میں خانون ساس کانسل کی پانچ نششتوں کے لیے مناختہ انتخابات میں چار برسر اختیار ٹی آر ایس کو اور ایک سیٹ پر منلیسی امیدوار ریاض الحسن آفندی کو کامیابی حاصل ہوئی ہے ٹی آر ایس کی جانب سے اس سباشرے دی ستیوتی راتور محمد محمود علی اور اے ملیشم نے کامیابی حاصل کی واضح رہے کہ کانگریس میں مقابلہ نہ ہونے کی وجہ سے پہلے ترجیح مرحلے میں ٹی آر ایس اور منلیس کے امیدواروں کی کامیابی یقینی مانی جا رہی تھی پولنگ کا آغاز صبح نو بجے سوہ جو شام چار بجے تک جاری رہا کانگریس تلگوزشم اور بی جے پی نے خود کو ان انتخابات سے دور رکھا تھا کانگریس ورکنگ کمیٹی کا احمد آباد میں اجلاس مناخید ہوا اس اجلاس میں پارٹی کے سرکردہ لیڈروں نے شرکت کی اس موقع پر لوگ سبا انتخابات میں اختیار کی جانے والی حکمت عملی پر غور کیا گیا پیچھے ایک ریپورٹ کانگریس خائدین نے آج گجرات اور احمد آباد کی سابرمتی آشرم میں بابا خوم مہتمہ گانڈی کو قراج اخیدت پیش کیا واضح رہے کہ بارہ مارچ ونیس سو تیس میں مہتمہ گانڈی نے یہی سے نمک ستی اگرہ ڈانڈی مارچ شروع کیا تھا اس موقع پر سابق وزیراعظم منموہ سنگھ یو پی چیئر پرسن سونیا گانڈی کانگریس صدر راہل گانڈی جنرل سیکریٹری پرینکا گانڈی کے علاوہ اے کے انٹونی اور غلام نبی آزاد بھی موجود تھے احمد آباد میں کانگریس فرکنگ کامیڈی کا اجلاس مناخید ہوا اس موقع پر لوگ سبا انتخابات میں اختیار کی جانے والی حکمت عملی پر غور خوص کیا گیا واضح رہے کہ وزیراعظم نیند موڈی کے آبائی ریاست میں پچاس سال بعد کانگریس کا اجلاس مناخید ہوا گجرات میں پاتے دار طبقے کے لیے تحریک چلانے والے ہارڈک پٹل نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی ہے ہارڈک پٹل جام نگر سے انتخابات میں حصہ لیں گے وہیں دوسری جانب گجرات کے دو ارکان اسمبلی بی جے پی میں شامل ہو گئے وزیراعظم نیند موڈی اس مرتبہ بھی وارہ نسی سے ہی مخابلہ کریں گے واضح رہے کہ سال دوہزار چودہ کے انتخابات میں موڈی نے دو پارلیمنی حلقوں سے مخابلہ کیا تھا بعد میں انہوں نے وارہ نسی سے ہی نمائندگی کی اطلاع ہے کہ وزیراعظم ہندوان کے ایک مخدس مخام پوری سے بھی مخابلہ کر سکتے ہیں سال دوہزار چودہ کے لوگ سبا انتخابات میں نیند موڈی ہی اسٹار کیمپنر تھے اور اس مرتبہ بھی انڈی اے کے لیے اسٹار کیمپنر رہیں گے بی جے پی کے قومی صدر امیشہ پیچھے سے حکمت عملی تیار کریں گے جبکہ موڈی اپنے تشیری رت چلائیں گے بی جے پی اپنے دور حکومت میں کیے گئے ترخیاتی اور فلائی کاموں کی بنیاد پر کامیابی کا یخین رکھتی ہے وہیں دوسری جانب بی ایس پی سربراہ مایوٹی نے واضح کیا ہے کہ وہ لوگ سبا انتخابات میں کانگریس کے ساتھ کسی بھی ریاست میں اتحاد نہیں کریں گے مایوٹی نے دعویٰ کیا کہ اترپردیش میں بی ایس پی اور ایس پی اتحاد کو شاندار کامیابی حاصل ہوگی کننٹک کی بی جے پی شاکھ نے چیف منسٹر کمارہ سوامی پر اختیار کا غلط استعمال کرنے کا عظام آئیت کیا ہے پارٹی لیڈروں نے عظام لگا کہ کمارہ سوامی عوام کے بجے اپنے افراد خاندان کی ترخی کو تجیح دے رہے ہیں بیرو رپورٹ دردشن نیوز اسمبلی انتخابات کے تھوڑے ہی وقفے بعد لوگ سبا انتخابات آنے پر ٹی ایس میں اتمنان پیہ جا رہا ہے پارٹی لیڈروں کا ماننا ہے کہ اسمبلی انتخابات میں شاندار جیت کے چند مہنوں بعد ہی پارلیمن انتخابات ہونے کی وجہ سے پارٹی کو سو فیصد نتائج حاصل ہو سکتے ہیں واضح رہے کہ ٹی ایر ایس کے کارگزار صدر کے تارک رامہ راو پہلے سے ہی پارٹی لیڈرز اور کارکنوں کے ساتھ اجلاس منقید کرتے ہوئے لوگ سبا انتخابات کی مہم کا عملان آغاز کر چکے ہیں بتائے جارہ کے چیف منسٹر کے چند شکر راو سترہ اور اٹھارہ مارچ کو انتخابی مہم کا آغاز کریں گے بتائے جارہ کے چند شکر راو قومی سیاست پر توجہ دیں گے تاکہ فیڈرل فرنٹ کے لیے حمایت حاصل کی جا سکے آلیر حلقے اسمبلی میں بعض خائدین نے ٹی ایر ایس میں شمولیت اختیار کر لی اس موقع پر کیٹی آر نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دو ہزار ایک میں ہوئے زیڈ پی سی انتخابات میں پورے آلیر اسمبلی حلقے کے عوام نے ٹی ایر ایس کے حق میں فیصلہ سنایا تھا بی جی پی کی ریاستی صدر لکشمن نے واضح کیا ہے کہ پارٹی ریاست کے سترہ لوگ سبا حلقوں میں تنہا مقابلہ کرے گی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس مرتبہ بی جی پی کو زیادہ سے زیادہ سیٹے حاصل ہوں گی لکشمن نے بتایا کہ گوشتہ پانچ برسوں کی دوران تنریند موڈی زیر قیادہ بی جی پی حکومت کے جانب سے کیے گئے سیکروں ترقیتی اختماع سے عوام کو واقع کرائے جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات کے دوران وزیراعظم نریند موڈی تلنگانہ میں چار جلسوں سے اور خوامی صدر امیشیہ چھے جلسوں سے خطاب کریں گے سریف پدھین دیو تھی دیر اوچی پراغமوی ایٹ وینٹی نامنے شن پرکریہ کودا بھارتی زینطہ پوٹی سمائر تموتوندی پدھین دیو لکشبہ سثاناللو اوٹریگانے پوٹی جی سی تلنگانالو اتھیلیک سنکلو سیٹ لو ساغذینچے دانکی تردان مانتری نریندر موڈی گار یوک پرٹنلو ایلیکشن کمیشن کے جانب سے انتخابی ذابط اخلاق کے نفاظ کے بعد گریٹر ہیدرباد منصفر کارپیشن کے اہددار حرقت میں آگئے ہیں جی جی ایم سی کے حکام شہر کے صوبی علاقوں میں سیاسی جماعتوں کی تشہیدی بینرز کو ہٹا رہے ہیں ہیدرباد کی الیکشن افیسر دانکی شہر کے احکامات کے مطابق شہر میں فلیکس سمیٹ ہورڈنگز بھی ہٹائے جا رہے ہیں تلنگانہ نلگنڈا زلے میں انتخابات کے تعلق سے شہر بیدار کرنے کے لئے مختلف پروگرام منخید کیے جا رہے ہیں سبی سرکاری اور غیر سرکاری کالجس میں طلبہ میں حدیب پر مشتمل پرچے تقسیم کیے جا رہے ہیں ان پرچوں کے ذریعے طلبہ گھر جا کر اپنے والدین کو اوٹ کی اہمیے سے واقع کروا رہے ہیں اور انتخابات کے دوران کسی لالت میں نہ آنے کی اپیل کر رہے ہیں ایک جمہوری ملک میں اوٹر کی کافی اہمیت ہوتی ہے اسی مقصد کے تحت گوداوری کھنی کے سرکاری ڈگری اور پی جی کالجس میں طلبہ کے لئے اوٹ کے حق سے مطالح ایک شہر بیداری پروگرام منخید کیا گیا کالجس میں منخیدہ پروگرام میں مختلف طریقوں سے طلبہ میں اوٹ کی اہمیت کے تعلق سے شہر بیدار کیا جا رہا ہے اس موقع پر کالجس کے طلبہ نے بتایا کہ ایک عام آدمی کے لئے اوٹ ایک بڑا ہتھیار ہے جس کا لازمی طور پر استعمال کیا جائے طلبہ نے لازمی طور پر اوٹر لسٹ میں اپنا نام درج کرانے کی عوام سے اپیل کی اور آخر میں اہم خبروں کے ساتھ یہ خبر نامائی ہیں ختم ہوتا ہے شب بخیر خانون ساس کانسل کے انتخابات میں ٹی آر ایس کے چار اور منجلس کا ایک امیدوار کامیاب کانگریز بی جے پی اور تلک دشم نے ایمیل سی انتخابات سے اختیار کی دوری مستقبل کی حکمت عملی طائق کرنے احمد آباد میں کانگریز ورکنگ کمیٹی کا ادلاس امیدواروں کو خطیت دینے اسکرین کمیٹی کمر بستا ریاست میں ٹی آر ایس کی انتخابی تشیری مہم زور و شور سے جاری ٹی آر ایس کی اہمیت سے عوام کو واقف کرانے کی ٹی آر کی کارکنوں سے اپیل اوٹ کے حق کے تعلق سے مختلف ازلام مناخت کیے گئے پروگرام پنکاروں کے ذریعے دہی علاقوں میں چلائی جا رہی ہے مہم